محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جن بزرگوں کو بڑا پوزیٹیولی پیش کیا جاتا ہے یہ پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے شیر و شکر تھے اور یہ باد والے لوگ لڑ پڑے ہیں یہ باد والے تو بڑے اچھے ہیں ان سے میرے بھائی امام عوضہ بریلوی المتوفہ 1340 ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تمہید ایمان اور خسام الحرمین یہ ایک اٹھی کتاب ہے ان کی خسام الحرمین حرمین کی تلوار جس میں انہوں نے پانچ علماء دیوبند کو کافر ڈیکلئر کیا ان کی عبارات پر کفر کے فتوے لگائے کتاب کا نام ہے خسام الحرمین حرمین کی تلوار اور اس میں علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے درجنوں علماء حرمین سے انہوں نے یعنی تقریز بھی لکھوائی انہوں نے سگنیچر کر کے انڈورس کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو چودمی صدی کے مجدد ہیں یہ نائنٹین زیرو فائی میں کتاب لکھی گئی حسام الحرمین اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں میں مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے یعنی لکھتے ہیں کہ چوتھا فرقہ وہابی شیطانیہ ہے یعنی وہ وہابی سوکارڈ جو ایک ٹرم ہے انہوں نے دیوبند کو اور عدیس کو ایک ہی لاتھی سے ہاگ دیا اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں وہ شیطانِ اتاق کے پیروکار ہیں یعنی وہ کہتے ہیں رافضی جو سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو امام جعفر نے کہا تھا یہ شیطانِ اتاق کے پیروکار ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو شیطانِ اتاق کے پیروکار ہیں جبکہ یہ جو وہابی دیوبندی شیطان جن کو انہوں نے کہا یہ شیطانِ اعفاقِ ابلیسِ لعین کے پیروکار ہیں اور یہ بھی اسی تقذیبِ خدا کرنے والے رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہینِ کاتے میں تصریح کی ہے اور آگے وہ انہوں نے پورا اپنا پائنٹ آفیو لکھا اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے اللہ معافی دے خلاصہِ کلام یہ ہے کہ یہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں کافر ہیں یعنی بریلوی ان کے علاوہ جتنے ہیں دیوبند ہیں الہدیس ہیں شیئے ہیں سب کے سب کافر اور مرتد مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے ہیں واجب القتل ہیں یہ بزرگوں کی پوزیٹیونیس مرتد ہیں اجماعِ امت اسلام سے خارج ہیں وہ کہتے ہیں اجماع ہو چکا ہے اجماع سے مراد ان کے اپنا اجماع ہوا اور بے شک بزازیہ اور فتاوہ خیریہ اور مجمع الانہر اور در مختار بغیرہ کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے خود کافر یعنی تو اسی سارے کافر جڑے انہوں کافر نہیں کہو گے اور شفاع شریف میں ہے شفاع شریف پانٹ سو چوالیس عجری میں فوت ہوئے قاضی یعاز اوز ہمارے پائی پر ہلوی دیو بنی ایک تھے مصیبتیں احسن ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کیا کرے یا شک لائے انہوں نے کہا یہ سب کے سب فارق ہو گئے اچھا یہ کتاب انیس سن پانچ میں انیس سو پانچ میں لکھی یہ کتاب جب ہرمین والوں نے فتوے لگائے تو ایدھر پھر دیوبندیوں کو مصیبت ہوئی انہوں نے چھبیس سوال عربی میں لکھ کے نا علماء ہرمین نے دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ سر یہاں تھے تو آپ مزید بریلوی صاحب نے بتایا آپ سے بڑے تو کوئی گستا کی کوئی نہیں ہے تو آپ ذرا کلیریفکیشن دیں تو اس کے جواب میں انیس سو چھے میں نائنٹین زیرو سکس میں آج چل رہی ہے پانچ اگس دوزار اٹھارہ یہ کتاب لکھی انہوں نے المحند علی المفند اس کا نام بھی آپ دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے المحند ہند کی تلوار انہوں نے لکھی تھی ہسامو الحرمین ہرمین کی تلوار انہوں نے لکھی المحند ہند کی تلوار ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی عرب کے اندر یعنی نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی المحند کہا جاتا تھا ہند کی تلوار ہند کی دو چیزیں ہی مشہور تھی ایک مسالجات اور تلوار اے دو اے ساریاں وہ چٹ پٹی چیزیں ہند کی تلوار تلوار علی المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر یعنی جس کا دماغ خراب ہو جائے اور بابا انہوں نے مراد لیا آمزہ بریلوی صاحب کو آج لوگ بیٹھ کے وہ کراچی میں بھی ایک ایک ایکٹر مفتی ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے سارے بزرگ دوسرے کا بڑا اترام کرتے تھے اے کردیسا نے اترام المحند علی المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر اور بابے سے مراد آمزہ بریلوی صاحب اور یہ کتاب کے مصنف ہیں خلیل احمد سہرنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلی جنہوں نے فضال اعمال لکھی ہے ان کے مرشد ہیں اور میں اس کتاب کہتا ہوں المفند علی المفند ایک بابا دوسرے بابے کے اوپر ایک سٹھیائے ہوئے بابا دوسرے سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر یعنی میں بزرگوں سے ہی طریقہ سیکھا ہے انہوں نے المفند دوسروں کہا تھا ہمارے نزدیک دونوں ہی المفند ہیں کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکل ہے تو ایک ہی بات ہوئی تو المفند علی المفند ایک بابا دوسرے بابے پہ اس کتاب کے اندر اور اس میں پھر کئی علماء دیوبان نے سگنیچر کیے انہوں نے علماء حرمین کے چھبیس سوالات کے جوابات دیئے انہوں نے اس پہ بھی تقریزیں لگا تھی انہوں نے کہا نی جی آپ اچھے ہیں اور پھر یہ پھر دیوباندی کہتے ہیں دیکھیں جی احمد برلوی صاحب نے جو فتوے لیے تھے وہ واپس لے لیے ہر مین کے علماء نے نہ میرے بھائی غسامل ارمین میں جن مولویوں کے سگنیچرز ہیں اور جس میں ان کے سگنیچر ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بھی انڈورس کیا ہے سوائے ایک آدھ بندے کے اے پارٹی لاد ہے وہ پارٹی لاد ہے اے دو اے پارٹی ہیں انجی نے ٹھیک ہو کہا جی تو انہوں نے دو اے پارٹی انہوں خوش رکھا ہے اے مولوی اور اور اپنی پبلی کی ماتباری علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے ہمارے بزرگوں کو کلین چیٹ وہ اتنی گستہانہ عبارتیں ہیں میں تو ان کو گستہانہ سمجھتا ہوں میرا تو مسئلہ سیمنٹی ون بی ہے جس میں نے بریلوی دو بندی آئل ادی سب کے بارے میں بتایا کہ جو جو ان کے بزرگوں کی عبارتیں عبارتوں کو آپ کفریا کہیں بزرگوں پر فتوے نہ لگائیں بزرگ فوت ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے مرنے سے بہلے انہوں نے توبہ کر لیو ایک ٹن کا اس نے ظن رکھ لیں اپنی پگڑی کے اوپر کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیو اس پہ اشریتھانوی صاحب کے بھی سکنیچر ہوئے میں ٹھیک ہو گئے اور اشریتھانوی صاحب اس میں ان کی تقریز لگی ہے وہ کہتے ہیں میں اس کا مقرر اور معتقد ہوں یعنی اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے میں قاری ہوں اس کتاب کا المحنت کو میں نے پڑھ لیا ہے میں اس کتاب کا محتقد بھی ہوں کون اشریتھانوی صاحب اور افترہ کرنے والوں کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں ہوں اشریتھانوی ہنفی چشتی اللہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اللہ کرے خیر کے ساتھ ہی خاتمہ ہوا ان کا لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ہنفی چشتی لکھا ہے محمدی نہیں لکھا انہوں نے ہنفی چشتی لکھا ہے ٹھیک ہو گئے یہ انہوں نے تقریز لگائی اس کتاب پہ اچھا اس کتاب میں بھی دیکھیں کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبان تو ماشاءاللہ بڑی سوفٹ لینگویج استعمال کرتے تھے یہ سنیں وہ آمزہ بریلوی صاحب کی جماعت کو کیا کہتے ہیں اپنے پہلے بزرگوں کا ذکر کیسے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہ علماء دیوباند کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ احیاء سنت میں سعی کرتے اور بدت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا شیطانی لشکر کون آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت یعنی دیوبانیوں کے بزرگ بریلویوں کے بزرگوں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے اور ظاہرہ اس سے بڑا بھی ٹائٹل کوئی نہیں کہ آپ کسی کو شیطان ڈیکلئر کرتے ہیں شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے ترہ ترہ کے افترہ اور خطاب وحابیت کے ساتھ متہم کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خام خام وحابی کہتے ہیں ہمارا کو وحابیوں سے تعلق نہیں ہے ہمیں آئے یہ آمزہ بریلوی نے جھوٹا اعظام لگا ہے مگر ہاشا کہ وہ ایسے ہوں وہ کہتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے جو کہ خواس اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے چنانچہ اپنی کتاب میں اللہ تعالی خود ہی ارشاد فرماتا ہے اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے جنوں انس کے شیعاتین وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں کے دشمن من الجنت والناس ہوتے ہیں ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ اجمعین کے جو رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں نہیں جو کیا اللہ کوئی ڈرنا ہم ہے میں دوئے انہوں نہیں کہندہ تو کہتے ہیں ان کے دشمن جو ہیں یہ آمزہ بریلوی یہ شیطان ہے من الجنت والناس تو یہ بزرگوں کی پوزیٹیونیس اس کے بعد آج تو یہ ریالوں کے چکر میں سعودیہ اور یہ اہل عدیس دیوبندی بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں اہل عدیس دیوبندی بھائی بھائی بریلوی قوم کہاں سے آئی پہلے وہ نہ رہتا تھا سنی شیعہ بھائی بھائی دیوبندی قوم کہاں سے آئی لیکن آج کل کچھ اور ہی نہ رہا ہے نام میں بابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اے علمی کتابی گل یہ انہوں نے یعنی محمد عبدالواب صاحب کو جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں اور اہل عدیس بھی مجدد مانتے ہیں ان کے اوپر انہیں کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے جو ہے وہ امام وقت کے اوپر خروج کیا اور انہیں کہا جو فتاوہ شامی میں ابن عبدین شامی نے جو کچھ لکھا ہمارا وہی اقید ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب دور مختار نے فرمایا اور خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتقب سمجھتے تھے جو کتال کو واجب کرتی ہے اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہماری عورتوں کو قید بناتے تھے آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فیل تاویل سے ہے اگرچہ باطل ہی صحیح اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوحاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نج سے نکل کر یہ عبدالوحاب نہیں ہے محمد بن عبدالوحاب ہے نج سے نکل کر ہرمین شریفین پر غالب ہوئے اپنے کو ہمبلی مذہب بتاتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرق ہے اور اسی بناپرنوں نے علماء 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 سنن کا قتل مباہ سمجھ رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی شوکت توڑ دی بھئی شوکت واپس آگئی ہے تو انہوں نہیں پتا انیس سو پچیس میں دوبارہ وہ غالب آگئے ہیں تو اسی تفوت ہو گئے ہونا اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبدالوحاب اور اس کے تابعے کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشایق میں نہیں ہے نہ تفسیر اور فقہ کے علمی سلسلے میں نہ تصوح میں وہ کہتے ہیں نہ ہمارے یہ تصوح کے سلسلوں میں نہ علمی ہم تو یہ نہیں ممزنون وہ آپ کو آن ہی نہیں کرتے ہیں اے یہ جناب پوزیٹیونیس ہے اللہ تعالیٰ حماتا ہے قرآن حکیم میں ان دین عند اللہ الاسلام the only acceptable religion in the sight of اللہ is اسلام اللہ کے حضور قیامت والے دن جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے پھر فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْاسْلَامِ دِینَ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دین میرے پاس حاضر ہوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہم اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کریں گے اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا ہم نے اپنے منج کے اوپر پہلے نمبر پہ یہ آیت لکھے لگائی ہے سورہ علی مران آیت نمبر 85 اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑھو اور یہ قرآن غدیرِ خُم کی عدیث جہاں قرآن اور علی بیعت کا ذکر کیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس ڈیبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈیبل ٹو ایٹ تک چار طرق ہیں صحیح مسلم میں اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو فرقوں میں نہ بٹو یعنی کومن بانڈ قرآن ہوگا پھر فرقہ واریت ختم ہوگی فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے کیونکہ کومن بانڈ نہیں رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل منشن کیا سورة الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بیعث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بھی کتاب من قبل ہادا او اثارت من علم انکنتم صادقین اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہوں تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہوں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایتونی بھی کتاب من قبل ہادا او اثارت من علم انکنتم صادقین تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے کومنٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے قُلْ یا اہل الكتاب تعالوا الٰ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبودہ اللہ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کومن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہنی رکھیں اہل عدیث کی بنیان پہنی رکھیں شیعہ کی بارکورتہ اسلام کا تو کٹھے ہو جائیں کبھی کٹھے نہیں ہوں گے اس طرح اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کومنٹرمز پہ کتاب و سنت پہ کٹھے ہوں بابوں پہ نہیں کتابوں پر بزرگوں پہ نہیں اماموں پر میرا یہ بھی ایک لیپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق یہ کہتے ہیں نا پرانا آٹھ سو سال اوہ آٹھ سو سال کو پرانا ہوتا ہے آٹھ سو سال پر ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے نا چودہ سو سال پرانے بزرگ یہ آٹھ سو سال جو ہی درمیانے ہیں پرانے بزرگوں کو مانیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کتابیں ہیں آج یہ بھی زنہ ہے آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ چاہے امام بخاری ہوں مسلم ہوں ابو دعود ہوں ترمزی ہوں نسائی ہوں ابن ماجہ ہوں امام حنیفہ ہوں شافی ہوں مالک ہوں احمد بن حمل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ تو کتابوں پر اور پھر تاریخ جمیع صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ اپنا پہلے چھوڑو دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سمالا ہوا ہے ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اہل ادیز بیٹھے ہیں اوہ ساڑی توہیتیں سہی ہیں نا جی باقی دیتیں چھڑو پامیش زیدی ہیں سی توہیتیں سہی ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوئے نا ملاد دیکھو نا سوائی ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا باقی چیزیں چھوڑو ٹھیک ہو کہتے ہیں اور چیہ کہتے ہیں جناب غدیر خون پہ تو ہے یہ اہل بیٹ تھا نہیں سر قرآنوی سینال ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین بھی تھا وہ چھوڑ دیا آپ نے اہل بیٹ کو پکڑ لیا بھئی سب کو پکڑیں جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں الحمدللہ تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھوڑیں یہ کبھی بھی تحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ میرے بھئی کیسے بریلوی کٹھے ہو جائیں گے گستہانہ عبارتوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے دیومنگیوں کے ساتھ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا انہ عبارتوں سے اسی طرح سے بریلویوں کی گستہانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا اہل حدیثوں وہ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے امام کائنات سید الابولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھا ہے سورة الانان آیت نمبر 159 جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹھ کے دین میں فرقہ وارج داخل کی گروہوں میں بٹھ کے لستمنہم فی شہی اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سبورت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتود کیے تھے یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے اور بشارت نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگے لباس بناو یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے میری امت فرقوں میں بٹھ جائے گی بچنا فرقوں میں بٹھنے سے ایک گروہ وہ بھی فرقہ نہیں کہا گروہ قیامت تک حق پہ کام پہ کون رہے گا صحابہ اکرام کے عبرلوی دیو بندیہ الہدیشیہ تھے کیا تھے مسلم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فیہذا پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ تو تارجمی صاحب سے میں اینڈ پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان فرقوں سے نکلیں اپنے آپ کو آپ نے جو دیوبندی کہا نہ کہیں اپنے آپ کہیں میں مسلمان ہوں اور جو سورة النام کی آیت نمبر ون ففٹی تھری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں آپ کو ون سکسٹی سکس نمبری حدیث مل جائے گی انٹرنیشن نمبرنگ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر سیدھی کھینچی دائیں بائے ٹیڑی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر یوں گلی رکھ کے فرمایا سورہ النام آیت نمبر ون ففٹی تھری وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو اور ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی نہ کرو وہ تمہیں اللہ کی راستے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹیڑے راستے ہیں ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے جبکہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے اس کی پیروی کرو تو اسی پر آئیں اور حجت الودا کا خطبہ المستدر الحاکم انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اس کے نبی علیہ السلام کی سنت ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمرانی ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں عمر کو عثمان کو علی کو ابو حریرہ کو طلحہ کو زبیہ کو رضی اللہ عنہ مجمعین کیونکہ آپ کو پتا تھا انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے دو سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہوگے دس سال کے بعد آلماست تقریباً بلکہ بارہ تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہوگے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید اور تیس سال کے بعد خلاف دے راشدہ ختم سیدنا علی بھی شہید اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واسلہ المتوفہ ایک سو دس ہجری نبیل اسلام کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوگے اور آج چودہ سو انتالیس ہجری چل رہا ہے آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی تیرہ سو انتیس سال ہو چکے ہیں لیکن کتاب و سنت زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی فرمایا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہو ان کو پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہو گئے اسی تو ہم کہتے ہیں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہمارے اماموں نے کتابیں لکھے ہمارے حوالے کی ہیں اور پھر غدیر خم کی حدیث جو چار حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں سکھ ڈبل ٹو فائیو سے سکھ ڈبل ٹو ایٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفاہ سے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھائی تین مہینے پہلے حجت الودا سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور کرکروڈنگ گفتگو ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُ اور پھر فرمایا دوسری باری چیز میرے اہلِ بیت ہیں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ ارشاد فرمایا امت نے قرآن بھی پس پش ڈال دیا اہلِ بیت کے ساتھ بھی جو کچھ حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے سنت کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہے اور اہلِ بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے الحمدللہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ